کہ جب بارش نہ ہو تو حضرت موسیٰ سوہاگ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور ان کی بارگاہ میں جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے اہلِ گجرات اور اہلِ احمد آباد پر اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے تو ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ بارش نہ آئے تو کہاں جانا چاہیے ہمیں یہ تو معلوم ہے بارش نہ آئے تو کہاں جانا چاہیے لیکن آج اس در کا پتہ بتانے والا ہوں کہ جب بارش بہت زیادہ آ جائے بارش کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو رہے ہو بارش کی وجہ سے لوگ تباہ و برباد ہو رہے ہو تو پھر اس بارش کو روکنے کے لیے پھر کہاں جانا چاہیے نہ آئے تو کہاں جانا چاہیے وہ تو مشہور ہے لیکن آ جائے بہت زیادہ آور لیمین لیمٹ کروس ہو جائے تو پھر کس آستانے پر جانا چاہیے تو پھر اللہ ان کے وسیلے سے سب کی تکلیفوں کو آسان فرماتا ہے حضرات محترم سوکھا ہی سوکھا قہد ہی قہد بارش کا نام و نشان نہیں دعاوں پر دعائیں نماز استسقہ پڑی گئی اور پھر اللہ نے اپنے بندوں کی بکار کو سنا اور پورے احمد آباد میں بارش کا نزول شروع ہوا اور پھر جب بارش ہوا تو ایسا ہوا کہ پورا احمد آباد پانی سے جلتھل ہو گیا ہر طرف پانی ہی پانی ہر طرف بارش کا چشمہ بہرائے حالت یہ ہو گئی کہ شہر میں ایسی کوئی جگہ باقی نہ تھی جہاں بارش کا پانی نہ بھر گیا ہو مکان بے گئے بستیاں اجڑ گئی خیت تباہ و برباد ہو گئے ہر کوئی بارش کے پانی سے جب پریشان ہو گیا اب سارے لوگ قبلہ عالم حضرت سجیدنا خواجہ محمود میاں چشتی رحمت اللہ علی کی آستانے پر حاضر ہوئے آپ کی بارگاہ میں گئے اس وقت حضرت رونہ کا فروز تھے آپ خود احمد آباد میں رہنے والے اور خانقائے چشتیا کے سجادہ نشین آپ اس وقت تھے حضرت خواجہ محمود میاں چشتی رحمت اللہ علی آپ کی بارگاہ میں سارے لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بارش ضرورت سے زیادہ گر گیا ہے بستیاں تباہ و برباد ہو گئی گلی کوچے اجڑ گئے مکان بہ گئے اور اگر کچھ دیر اور بارش نازل ہوتا رہا تو احمد آباد شہر بہ جائے گا تباہ و برباد ہو جائے گا سابر متی ندی میں بھی توفان اٹھا ہوا ہے آپ کچھ کرم فرمائیں آپ کچھ رحم کی نظر فرمائیں اگر آپ نے کرم نہ فرمایا تو یہ احمد آباد تباہ و برباد ہو جائے گا اللہ اکبر حضرت خواجہ محمود میاں چشتی رحمت اللہ علیہ جب یہ بات سنتے ہیں پورے احمد آباد کے لوگ آپ کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں بارہ سو بانوے ہجری بائش شعبان المعظم کا یہ واقعہ ہے آپ کے آستانے پر آپ کی خانکہ پر جب سارے لوگ آئے تو پھر حضرت نے کیا کیا ایک مٹی کا برتن منگوایا ایک مٹی کا پیالہ منگوایا اس میں پانی بھرا گیا آپ نے قبلہ عالم نے اس میں سے پانی کے چند گھوٹ پیئے اور پینے کے بعد وہ سارے آنے والے سائلوں سے فرمایا وہ سارے مصیبت زدہ پریشان حال لوگوں سے فرمایا کہ یہ پیالہ جو پانی سے بھرا ہوا ہے آدھا ہم نے پی لیا ہے اور اس میں کچھ پانی باقی ہے اسے لے جاؤ اور سابر مٹی ندی کے اندر ڈال دو اللہ اکبر پھر سب نے اس پانی کے پیالے کو اٹھایا اور اٹھا کر کے چلے اور ریور فرنٹ جسے کہتے ہیں آج اسی ندی پر سارے احمد آباد کے بسنے والے آئے اور آ کر کے پھر جب اس پیالے کو سابر مٹی ندی میں ڈالا گیا تو پھر کیا ہوا جیسے ہی پانی کا وہ برطن سابر مٹی ندی کے اندر پہنچا ایک بھور پیدا ہوئی ایک بھور پیدا ہوئی ایک توفان پیدا ہوا اور چاروں طرف سے وہ بھور پانی کو اپنی طرف کھیستا چلا جا رہا ہے حال یہ تھا کہ پورا احمد آباد پانی سے بھر چکا تھا لیکن قبلہ عالم حضرت خاجہ محمود میاں چشتی رحمت اللہ علیہ کی یہ گرامت ظاہر ہوئی کہ آپ نے جس پانی کو ہاتھ لگایا تھا جس برطن کو چھو لیا تھا اب وہ برطن جب پانی میں گیا پانی میں بھور پیدا ہوا اور چاروں طرف سے پانی اسی بھور میں آ کر پورا احمد آباد کے طوفان کو پورا احمد آباد میں پانی کا جو عذاب آیا ہوا تھا پانی کا جو طوفان آیا ہوا تھا وہ سارا طوفان اسی بھور میں جا کر ختم ہو گیا اور چند گھنٹوں میں احمد آباد کے لوگ ایسا محسوس کر رہے تھے کہ گویا پانی کا طوفان آیا ہی نہیں ہے اللہ اکبر حضرت محترم یہ شان ہے حضرت خاجہ محمود میاں چشتی رحمت اللہ علیہ کی ان کا دن کل ہے شاہپور کی سرزمین پر حضرت کا آستانہ ہے اور خاجہ نصیر الدین چشتی احمد آبادی رحمت اللہ علیہ کے مزار سے لگ کر جو دوسرا مزار ہے وہاں کموں بیش ایک ساتھ چھے طربتیں موجود ہیں اور ان چھے مزارات میں حضرت خاجہ نصیر الدین چشتی احمد آبادی کے مزار کے بعد جو دوسرا مزار ہے وہ قبل عالم حضرت سجدنا خاجہ محمود میاں چشتی رحمت اللہ علیہ کی بار گائے حضرت محترم آپ کی جب ولادت ہونے والی تھی اس وقت آپ کے دادا جان آپ کے والد محترم خاجہ محمود میاں چشتی کے والد صاحب رحمت اللہ علیہ جن کا نام سکی دنا خاجہ خوب میاں چشتی رحمت اللہ علیہ جیسا کہ پیچھلے جمعہ ہم نے بتایا تھا اس سے پہلے والے جمعہ کہ خاجہ خوب میاں چشتی رحمت اللہ علیہ کو عالم مراقبہ میں دھولکا کے بادشاہ حضرت شاہ رحمت اللہ علیہ خاجہ سید حسن خطیب چشتی نظامی رحمت اللہ علیہ نے اپنا دیدار عطا فرمایا تھا یہ محمود میاں چشتی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم ہے خاجہ حسام الدین خوب میاں چشتی رحمت اللہ علیہ آپ کی زوجہ محترمہ حمل سے تھی بچے کی ولادت کا وقت قریب آ رہا تھا اسی وقت خاجہ حسام الدین خوب میاں چشتی رحمت اللہ علیہ کو عالم خواب میں خاجہ نصیر الدین چراک دہلوی رحمت اللہ علیہ کا خواب میں دیدار ہوا جو خاجہ نظام الدین اولیہ کے خلیفہ اور جانشین ہے جن کا مزار دہلی میں ہے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا خوب میاں جو بچہ تمہارے گھر آنے والا ہے وہ معمولی نہیں ہے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے اور جب وہ لڑکا پیدا ہو اس بچے کی آمد ہو تو اس کا نام ہمارے نام پر رکھنا خواب میاں چشتی رحمت اللہ علیہ ان کا نام خواب نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی کے نام پر آپ کا نام محمود میاں رکھا گیا اور جس وقت آپ کو خواب خوب میاں چشتی نے اپنا سجادہ نشین بنایا سجادہ نشینی کی محفل ہوئی تو اس محفل میں روحانی طور پر روح زمین کے تمام اولیاء شامل ہوئے تھے اور تمام ولیوں کے ساتھ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر احمد آباد کے شہپور میں تشریف لائے ہوئے تھے اللہ اکبر حضرات محترم بڑے مقامات ہیں ان کے اور ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں ایک شیخ تھے شیخ ابراہیم آفندی رحمت اللہ علیہ وہ شیخ کامل کی تلاش کر رہے تھے کہ مجھے کوئی سچا مرشد مل جائے کوئی سچا حلہ والے کا دامن میرے ہاتھ میں آ جائے تو شیخ ابراہیم آفندی رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف کے رہنے والے تھے اور روزانہ روزہ رسول پر حاضر ہو کر اپنی اس تمنا کا اظہار کیا کرتے تھے سلام پیش کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پیش کرنے کے بعد اپنا حریضہ یوں پیش کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کا اشارہ فرمائیں گے آپ جس کی طرف مجھے اشارہ فرمائیں گے میں اسی کو اپنا مرشد بنا لوں گا میں اسی کو اپنا پیر بنا لوں گا میں اسی کو اپنا شیخ بنا لوں گا روزانہ کا معمول تھا شیخ ابراہیم آفندی رحمت اللہ علیہ آپ بارگاہ رسالت میں آتے سلام پیش فرماتے اور سلام عرض کرنے کے بعد شیخ کامل کی شیخ کامل کا عریضہ بارگاہ رسالت میں پیش فرماتے ایک مرتبہ شیخ ابراہیم آفندی رحمت اللہ علیہ کا تقدیر کا ستھارہ حوج سرعیہ پر پہنچا اور آپ کو بارگاہ رسالت سے اشارہ ملا اے شیخ ابراہیم آفندی ہندوستان چلے جاؤ اور ہندوستان کے احمد آباد میں چلے جاؤ احمد آباد میں محمود میاں ہمارا ہی ہے شیخ محمود چشتی ہمارا ہی ہے جاؤ اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ اللہ اکبر مدینہ سے سفر کرتے ہوئے شیخ ابراہیم آفندی رحمت اللہ علیہ چلے اور احمد آباد تشریف لائے اور جب شاہپور کی سرزمین پر آپ کی خانکہ میں حاضر ہوئے تو حضرت سکیدنا خاجہ قبلہ عالم محمود میاں چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابراہیم ہم کب سے تمہارا انتظار فرما رہے ہیں فررخ سرکار کے جدے پاک کی یہ شان ہے ان کے دادا مرشد کا یہ مرتبہ ہے ان کے بزرگوں کی یہ شان ہے پھر حضرت شیخ آفندی آئے مرید ہوئے اور حضرت کی نصیحت پر چلہ کسی کرتے رہے چند دنوں میں قبلہ عالم نے انہیں خلافت عطا فرمائی ارے خلافت کیا عطا فرمائی ولایت عطا فرمائی خلافت کیا عطا فرمائی ولایت عطا فرمائی اور فرمایا جاؤ پھر مدینہ چلے جاؤ حضرت شیخ ابراہیم آفندی رحمت اللہ علیہ پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور لوگوں کو فیوز و برکات سے مالا مال فرماتے رہے